دوستو ایک بدکار عورت نے ایک زنکار عورت نے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ پر زنکاری کا الزام لگایا لیکن ماں کے پیٹ سے بچہ خود بولا کہ میرا باپ کون ہے اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس واقعے سے اولیاء اللہ کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا مہربانی کر کے ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور دل سے لائک ضرور کریں دوستو ایک مرتبہ حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ دلی کے قلعے میں بادشاہ کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے اسی وقت ایک زنکار بدکار عورت حاضر ہوئی اور بادشاہ سے فریاد کرنے لگی اس عورت نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت میرا نکاح کرا دیں میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں بادشاہ نے پوچھا کہ کس کے ساتھ نکاح کرے گی اور تو کس عذاب میں گرفتار ہے بدکار عورت نے کہا کہ یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں قطب بنے گھوم رہے ہیں انہوں نے میرے ساتھ زنہ کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک اور اس حرام کام سے میں حاملہ ہو گئی ہوں میرے پیٹ میں ان کا بچہ پل رہا ہے اتنا سننا تھا کہ وہاں کھڑے سارے لوگ شرمندہ ہو گئے اور قطب صاحب کے ماتے پر شرمندگی اور حیرت سے پسینہ آ گیا آپ کو اس وقت کچھ نہ سوچھا اور دل ہی دل میں اجمیر کے طرف رکھ کر کے خاجہ غریب نواز کو یاد کرنے لگے جیسے یہ خاجہ صاحب نے اپنی مرید کے دل سے خاموش آواز سنی تو خاجہ صاحب فوراں مدد کے لیے حاضر ہو گئے سب نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت خاجہ غریب نواز مدد کے لیے تشریف لا رہے ہیں خاجہ صاحب نے بختیار کاکی سے پوچھا مجھے کیوں یاد کیا تو قطب صاحب مو سے تو کچھ نہ بول سکے لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بدکار عورت کے طرف رکھ کر کے ارشاد فرمایا اے بچے تو ہی بتا تیری ماں قطب الدین پر الزام لگا رہی ہے تو ہی اپنے ماں کے پیٹ سے بول کہ تیرا باپ کون ہے ماں کے پیٹ سے بچہ بول پڑا کہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے غلط الزام لگا رہی ہے یہاں کے لوگوں نے بختیار کاکی کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساجش رچی ہے ماں کے پیٹ سے بچے نے جب یہ بات کہی تو سب حیرت میں پڑ گئے خاجہ غریب نواز نے فرمایا عزت اور ظلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے دوستو یہاں اولیاء اللہ کی طاقت کا پتا چلتا ہے ولی اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ سے بچہ بول پڑا اللہ نے ولیوں کو بے پناہ طاقت و قوت سے نوازا ہے لہٰذا ولیوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ